بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی چینل کو کس طرح پرموٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا سوال جو لوگوں کا ہوتا ہے چینل بنانے کے بعد کہ تیمور بھائی ہمارے جو ہے ہم ویور نہیں آرہے سبسکرائبر نہیں آرہے ہم کیا کریں تو اس میں کچھ وجہ ہوتی ہے کہ چینل کا جو ہے لی آؤٹ ایک تو آپ لوگ اس طرح کا بناتے ہیں کہ بندہ دیکھ کی کہتا ہے یار اس چینل کو میں دوبارہ جو ہے ویزٹ ہی نہ کروں سب سے پہلے آپ کا جو چینل کا لی آؤٹ ہے وہ پروفیشنل لوگ ہونی چاہیے اس کی پروفیشنل لوگ کو آپ کی جو کور ہے فوٹو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا لوگو جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے ڈسکرپشن اچھی ہونی چاہیے آپ کے تمام سوشل لنک اس میں ہونی چاہیے سوشل لنک سے کیا مراج جتنی سوشل ویب سائٹ ہیں وہاں پہ آپ اپنے لنک کریئٹ کریں اپنی پروفائل بنائیں اپنے چینل ریلیٹڈ اور اس کو لنک کریں تو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تقریباً پندرہ بیس طریقے جو ہیں وہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے چینل کو کس طرح اوریجنل طریقے سے پرموٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ کے سوشل شیئرنگ اب سوشل شیئرنگ کیا چیز ہے کہ آپ فیس بک ٹویٹر گوگل پلس پنٹرسٹ سٹمبل پاؤن لنکڈ این اسی طرح اور جتنی سوشل ویب سائٹ ہیں وہاں پہ اپنے چینل کا یو آرل اور اس کی ویڈیوز کو شیئر کریں کوشش کریں سوشل شیئرنگ کے دوران اور آپ انہی لوگوں کے اندر اپنے چینل یا ویڈیو کو شیئر کریں جو لوگ اس سے لیٹڈ شوق رکھتے ہوں جن کا انٹرسٹ ہو یہ نہ ہو کہ میرا انٹرسٹ اب کمپیوٹر سے لیٹڈ ہے جس طرح کہ میں زیادہ فنی چیزیں نہیں دیکھتا تو آپ مجھے فنی کے لنکڈ سینڈ کر رہے ہو یا کوئی سیڈ چیزیں اس طرح کی لنکڈ سینڈ کر رہے ہو تو میں آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی بجائے میں ڈس ڈس لائک کروں گا اس پہ امپریشن پڑتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے آتے ہیں اسی ٹیم چلے جاتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو فائنڈ کرنا ہے کہ یار کون سے فیس بک گروپ میں اس طرح کے بندے ہیں جو فنی ویڈیو دیکھتے ہیں جو ریسلنگ کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو ہیلتھ کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو فٹمال کی دیکھتے ہیں کرکٹ کی دیکھتے ہیں جو ان سے ٹاپک پہ آپ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ جو پرموٹ کرنے کا ہے وہ ہے ریڈیٹ ریڈیٹ ایک پاورفل نیٹورک ہے بہت ہی پاورفل نیٹورک ہے لیکن لوگوں کو یوز کرنا نہیں آتا اس کو یوز کرنے کے طریقے ہیں اس کے رول کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی آپ وہاں سے بہت زیادہ ویوز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور سبسکرائبر وغیرہ آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہو اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے جی آپ کا ویب سائٹ پہ اپنی ویڈیو کو ایمبیڈ کریں اور اپنا جو ہے چینل اس کی آپ کوڈ جو ہے وہ ایمبیڈ کریں سبسکرائب بٹن ہوتا ہے اس کو ایمبیڈ کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چینل کو لوگ آپ کی ویب سائٹ سے بھی سبسکرائب کریں گے اور آپ کی جو ویڈیو ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایمبیڈ ہوں گی تو لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد وہ آپ کے چینل پہ جائیں گے کہ یار یہ اچھی چیز بندہ دے رہے تو اس کے بعد وہ آپ کو سبسکرائب کر لیں گے اس کے بعد جو پانچواں طریقہ ہے وہ ہے جی بلاغ کمنٹنگ اب بلاغ کمنٹنگ کیا چیز ہے کہ آپ نے اپنے جو میں پہلے بتایا ٹاپک سے ریلیٹڈ بلاغ فائنڈ کر لینے وہ کس طرح فائنڈ کرنے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جس طرح گوگل ہے یہاں پہ آ جانا ہے اب فرض کریں کہ میں سپورٹ سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی دھوننا چاہتا ہوں بلاغ فرض کریں فوٹبال کے میرا چینل ہے تو میں اس سے فوٹبال یہاں پہ آ کے یہ دو ڈاوٹ میں لگا دیتا ہوں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لے دیتا ہوں فارم ٹھیک ہے یہ اب یہ دیکھیں فوٹبال سے ریلیٹڈ جتنے فارم ہے یہ یہاں پہ نکل آئیں گے یہ دیکھیں سارے تو یہاں پہ اس کے اندر میں جاؤں گا یہ دیکھیں فوٹبال نیوز ہے جس طرح یہ اچھا ہوگا اور یہ اس فوٹبال فارم ڈاٹ نیٹ کوئی سائٹ ہے یہ فارم ابھی چیک کر لیتے ہیں مختلف طریقے ہوتے ہیں سرچنگ کے بہت زیادہ ہے طریقے انشاءاللہ جو میرا ایسیو کو کورس آئے گا اس میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا کس طرح کس طرح آپ سرچ کر سکیں آپ نے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ فارم جو ہیں وہ نکال لینے ان پہ آپ پوسٹ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فارم یا بلکہ پریمئر لیگ چیمپئن لیگ لیگا لالیگا بلکہ تمام وہی چیزیں یہاں پہ بیسٹ گول اور جس طرح ٹاپ گول اس طرح کی آپ پوسٹ لگائیں گے یہاں پہ آپ کی ویڈیو بھی ہوگی وہ پوسٹ آپ تھینکس کہنے پوسٹ تھینکس کہہ لیں یا کوئی بھی آپ پوسٹ کریں گے اس کے بعد آپ ویڈیو بھی امبیڈ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ویور جائیں گے اور سبسکرائبر جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کمنٹنگ کرنا ہے چھتا طریقہ ویڈیو کمنٹنگ کرنا ہے اب ویڈیو کو کمنٹ کس طرح کرنا ہے اپنے ٹاپک سے لیٹر آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے فرض کریں میں فوٹوال کی کوئی ویڈیو نکال دیتا ہوں یہاں سے فوٹوال اور یہاں سے فوٹوال کی ویڈیو نکالنا ہے یہاں پہ آکے اس ویڈیو کو اپن کروں گا یہ فوٹوال ٹی وی جو چینل ہے اور یہاں پہ آکے کمنٹس کروں گا ٹھیک ہے اب اس کی مختلف چینل کی ویڈیو کو نکال لے جائیں اور ان پہ کمنٹس کریں اپنے کی ورڈ کو یوز کریں ایک چینل کا نام بھی آئے گا فرض کریں یہ دیکھیں میری تصویر آ رہی میں یہاں پہ کمنٹس کروں گا یہ دیکھیں فوٹوال ٹی وی ہے اور یہاں سے جی طرح یہ ہے ڈی این ایف اسی طرح یہ دیکھیں لوگوں نے کیوں یہاں پہ آپ نے کرنا ہے جو بھی آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے یوٹیوب پہ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ اس کے بعد آپ اسی طرح جو ہے ویب 2.0 پہ اپنے ویڈیو کو شیئر کریں ویب 2.0 کیا ہے وہ ایک بلاغ ہوتے ہیں فرض کریں وہ فری میں بنتے ہیں اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے امبیڈ کرنے کے لئے تو وہ آپ ویب 2.0 یہاں پہ اگر آپ گوگل میں آکے یہاں پہ لکھیں گے ویب 2.0 سائٹ لسٹ تو آپ کو بہت زیادہ ویب سائٹ ملیں گے اس میں مین ورڈ پریس ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ آئی پی آر اس میں مین ورڈ پریس ہے ٹمبلر ہے بلوگر ہے ویبلی ہے ویبس ہے بہت زیادہ ہیں آپ 3-4 پر اکاؤنٹ بنا لیں اور اس کو ایک پروپر بلوگ کی طرح بنائیں جس طرح آپ بلوگر پر بلوگ بناتے ہیں اچھا سا تھیم لگائیں اور اس پہ پھر اپنی ویڈیو کو امبیڈ کریں ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو کو وہاں سے بیک لنک مل جائے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو کو وہاں سے ویور ملیں گے اور سبسکرائبر ملیں گے اس کے بعد we need to buy atro اس طرح آپ چینلیو لے چینلیو انٹو کے سٹارٹ میں آتا ہے جس طرح آپ جس طرح بنا سکتے ہیں üd بلینڈر میں بنا سکتے ہیں کیامٹاسیا سٹوڈیو میں بنا سکتے ہیں ایڈاو پری میئر میں بنا سکتے ہیں سونی ویگاس میں بنا سکتے ہیں ریلیڈ ویڈیو سٹوڈیو میں بنا سکتے ہیں اڈیو میں بنا سکتے ہیں سیٹاپنیو تنیو حНеوے خos اٹ thor سا انٹرو جو ہے وہ بنائیں اپنے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں نے کہا کہ آپ کا جو کور ہے وہ اچھا ہونا چاہیے لوگو اچھا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ انگلیش کا کوئی معاورہ ہے فاسٹ امپریشن اس طرح کا کچھ ہے کہ آپ کا جو پہلا ہے جو چیز ہے وہی آخری چیز ہے کہ اگر پہلی ویڈیو آپ کا سٹارٹ اچھا ہوگا تو لوگ ڈریکلی آپ کو سبسکرائب کرنا سٹارٹ کر دیں گے کہ یہ بندہ کوئی اچھی چیزیں دے گا اس کے انٹرو سے پتا چل رہے ہیں اس کی فسٹ ویڈیو سے ہی پتا چل جاتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلی ویڈیو بے تکی سے اپلوڈ کر دیتے ہیں کوئی ٹائٹل نہیں موت اور بیس ایسی اپلوڈ کی اور کہا بھائی تحمور بھائی ویور نہیں آ رہے کسی اور اچھے جو ایکسپرٹ ہیں میرے سے کیونکہ میں خود ایکسپرٹ نہیں ہوں میں تو سیکھنے والوں میں سے ہوں ان سے پوچھا بھائی ویور نہیں آ رہے تو وہ جب اگلا بندہ کہتا ہے کہ مجھے چینل کا لنک دو تو دیکھا جاتا ہے کہ چینل میں کوئی اے بی سی ٹائٹل دیا ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں جی ویوز نہیں آ رہے یہ ہے وہ ہے فلان اس کی یہ کچھ وجہات ہوتی ہیں جس کی وجہ پر آپ کے ویور نہیں آتے نہیں سبسکرائبر بڑھتے ہیں یہ اپنے نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کا جو چینل کو پرموٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا کونٹینٹ بنا رہے ہیں فرض کریں آپ کے کوئی کمپنیاں ہے آپ کے ڈرامے آپ بناتے ہیں کوئی بھی کچھ کرتے ہیں فنی کام کرتے ہیں یا آپ سپورٹس کی ویڈیو بناتے ہیں اوریجنل آپ کا کونٹینٹ ہے یا آپ کا ایک چینل برینڈ بن چکا ہے تو پھر آپ ایڈورٹائزمنٹ یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے چینل کی ویڈیو کی پرموٹنگ ہو وہ آپ یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایڈ لگا جاتے ہیں وہ گوگل ایڈورڈ میں جا کے وہاں پہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور پھر وہ آپ کی ویڈیوز کے جو ہیں وہ ایڈ چلتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا چینل جب برینڈ بن چاہے جس طرح فیل آرمی ایک بہت بڑا برینڈ ہے فنی چینل میں اور اسی طرح اور بہت بہت چینل اتنے اتنے بڑے ہیں برینڈ ہے گیمنگ میں بہت زیادہ برینڈ ہے وہ کس طرح اس کے بعد آپ اپنے برینڈ کی جو ٹی شرٹ ہے وہ بنوا سکتے ہو کیپ بنوا سکتے ہو اسی طرح ایڈورٹائزمنٹ کروا سکتے ہو ٹی وی وغیرہ پہ بھی کروا سکتے ہو اگر اتنا بڑا چینل آپ کا بن جائے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا کونٹینٹ اچھا ہو جس طرح پاکستان میں ہم ٹی وی ہے وہ بڑا اچھا ایک برینڈ ہے ان کا اپنا کونٹینٹ ہوتا ہے تو ان کے بیور اور سبسکرائبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہیں کیونکہ ان کی اریجنل چیز ہے اسی طرح اگر آپ کا اپنا کوئی کونٹینٹ برینڈ ہے تو آپ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل بہت ہی اچھا ہونا چاہیے ہمیشہ جو چیز ہے وہ ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل ہی دیکھ کے بندے ویڈیو دیکھتے ہیں ٹائٹل اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ تھمڈل بہت اچھی ہونی چاہیے تھمڈل جتنی کیچی ہوگی لوگ اتنی کلک کریں گے اب فرض کریں کہ میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کو تھمڈل نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ویڈیو کے اندر نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر رابن ملر کو مکہ مار رہا ہے اب میں کیونکہ فٹبال کا شوق رکھتا ہوں تو خود تقریباً پلیز کا پتہ ہے یہ اب دیکھیں دونوں ایک ٹیم کے ہیں لیکن انہوں نے تھمڈل ایسی کریئٹ کی کہ میرا دیکھنے کو دل کرے گا یار یہ دیکھو تو سی یہاں پر یہ دیکھیں لڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں یہاں ٹورے کے کام اور بیل اٹیلی سوری اسی طرح یہ دیکھیں یہ بیلچہ پر آیا ہے وہ بیلچہ لے کے پیچھے لگا تو یہ کیا تھمڈل یہ اسی طرح باقی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھمڈل مین چیز ہے کہ تھمڈل آپ کی اچھی ہو اس سے ویور سبسکرائبر جو ہیں آپ کے بڑھیں گے آپ کا چینل جو پرموٹ ہو یہ ویور آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے نہیں ہے یہ کوئی میں نہیں آپ کو نکال کے دے رہا ہے یہ آپ کے سامنے ایک لاکھ چھبیس ہزار اس کے چھبیس ہزار تئیس سبسکرائبر ہیں باقی ویور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ آپ اپنی ویڈیو کی ایسیو کریں ویڈیو کی ایسیو کریں گے اس سے بھی آپ کا چینل بہت اچھا پرموٹ ہوتا ہے ویڈیو کو کس طرح ایسیو کرتے ہیں آپ فرض کریں میں یہاں پہ لکھتا ہوں آوٹو رینک یوٹیوب ویڈیو ٹھیک ہے یہ اب ایک کی ورڈ ہے اس کی ورڈ پہ آپ کی ویڈیو جو ہے اوپر آنی چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے ویور ملے ہوئے ہیں اور ان کی ویڈیوز اوپر آئیں اس کو کہتے ہیں ویڈیو ایسیو تو کی ورڈ کا میں نے آپ کو مکمل بتایا ہوا ہے آپ بیسک کورس دیکھ سکتے ہیں وہ تمام چیزوں اگر آپ فالو کریں تو آپ ایک اچھا چینل بنا سکتے ہیں اور سب سے پہلے آپ اپنے مائن میں یہ بات رکھیں کہ یار میں نے پیسے نہیں کمانے فیلحال فیلحال میں نے مکمل سیکھنا ہے ہم کامیاب اسی لئے نہیں ہوتے ہیں ہم نے پہلے دن سے یہی مائن میں رکھا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس مہینے نہ ایک ہزار ڈالر کا مال ہے نہ ایک لاکھ روپیا کا مال ہے نہ اور کیا ہوتا ہے ہمارے سترہ سی چینل سسپینڈ ہو جاتے ہیں کیوں ہمارے کرتوٹ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کاپی ریٹ ویڈیو اٹھا اٹھا کے لگائی جاتے ہیں بس کسی نے بتایا اس طرح لگائی جاؤ اسی طرح لگائی جاؤ کوئی اس کی ایسیو نہیں کوئی ٹائٹل نہیں کوئی تھامنیل نہیں کوئی کچھ نہیں اب ان تمام ویڈیو پہ آپ تھامنیل چیک کریں یہ دیکھیں یہ تھامنیل ہے اس ویڈیو پہ کوئی تھامنیل نہیں ہے یہ بھی تھامنیل ہے اس پہ بھی یہ تھامنیل لگایا ہو یہ دیکھیں یہ تھامنیل لگایا گیا ہے ہاؤ ٹو رینک یوٹیوب ویڈیوز اس پہ یہ دیکھیں ہمارے لیاقت ایکل بھائی ہے ایک ان کی بھی ویڈیو آ رہی ہے اس کے بعد عزیف شفی بھائی ہے ان کی بھی ویڈیو آ رہی ہے تو ابھی تک میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ میں بھی اپلوڈ کروں گا پھر میری ویڈیو آپ دیکھیں گے کہ کس نمبر پہ آتی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک چیز انشاءاللہ شیئر کروں گا اس کے بعد جو نیکسٹ میتھڈ ہے کہ آپ کس طرح پرموٹ کر سکتے ہیں اپنے چینل کو کہ آپ اچھے کیورڈ یوز کریں آپ اپنے انٹرسٹ کے لوگوں میں اپنی ویڈیو کو شیئر کریں تھامنل اچھی ہو نام اچھی ہو یہ تمام چیزیں سوشل شیئرنگ اور پھر ای میل سگنیچر آپ وہی یوز کر سکتے ہیں اپنے بلوگ کا لنک وہاں پہ اپنے بلوگ کے چینل کے نیم سے سوری چینل یوٹیوب کے چینل کے نیم سے اسی طرح اور بہت زیادہ طریقے ہیں پرموٹ کرنے کی لیکن مین چیز جو ہے وہ سوشل بوک مارکنگ ہے ریڈٹ ہے اسٹمبل اپاؤن ہے یہ تمام چیزیں میں ایک ایک کر کے جو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ کس طرح تمام چیزوں پر کام کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو آگا کہ یار سبسکرائبر اور ویوور کدھر سے لانے ہیں اور گوگل پلس گوگل پلس مین چیز ہے سوشل شیئر اس کے اندر پھر کمیونٹیز ہیں ان کی بھی میں نے ویڈیو بنا کر رکھی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن فیلحال میں شیئر نہیں کر رہا میں نے آپ لوگوں کہا تھا میں فیلحال کچھ ویڈ کر رہا ہوں میرے یوٹیوب کا جو فوٹو شاپ کا کورس ہے وہ مکمل ہو رہا ہے ورڈ پریس کا ایس سی او کا اور اسی طرح اڈاب جو ہے وہ لائٹ روم اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت کچھ شیئر کروں گا تو آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں کومیٹس کیا کریں اور شیئر کیا کریں تو کسی کی آپ یہ ہے کہ حسد نہ کریں خود میند کریں پہلے سیکھیں اور عزت سے بلائیں سب سے پہلے کہ آپ کسی سے بڑے سے یا چھوٹے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا ٹیچر ہے دوست ہے جو بھی ہے تو اس کو پہلے السلام علیکم اس کے بعد کہیں بھائی کیا حال ہے سب کچھ پوچھیں یہ نہیں کہ یار مجھے یہ بتا دو یار اوے یہ وہ اس طرح کی جو لینگویج ہے اس سے یوز نہ کریں کبھی بھی کسی کو غالی مت دیں یا الٹے نام سے مت پکاریں عزت سے پکاریں اگلا بھی آپ کو عزت دے گا اور وہ آپ لوگوں کو زیادہ بتائے گا اور ایک بندہ اگر آپ کا ریپلائیں نہیں کر رہا تو بار بار اس کو میسج کر کے تنگ نہ کریں بنانا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا وہ ریپلائیں کرے گا وہ خوش ہو کے کرے گا اور پھر آپ لوگوں کو زیادہ بتائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بھی کچھ سیکھا ہوگا کس طرح اپنے چینل کو پرموٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اور بھی آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی تھانکس وار واشنگ